اسلام علیکم جی ڈارک لپس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے عام ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ لڑکیں ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں دونوں اس مسئلے سے گزر رہے ہیں تو یہ مسئلہ کیوں بنتا ہے اور اس کا حل کیا ہے آج میں آپ کو یہی بتاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی وجہات بتاؤں گی کہ اس کی وجہات کیا ہیں سموکنگ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سن ایک سپوئیر، الرجی، ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی جن لوگ کو لپس ٹک سے الرجی ہوتی ہے وہ جب لپس ٹک لگاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی لوکل پرڈک کیوز کر رہے ہیں لپس ٹک کی تو اس کو آپ لپس ٹک کو مسلسل اپنے ہونٹوں پر لگا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک ہونٹوں کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اور ہائیپر پگمنٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور انیمیا یعنی خون کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جنیٹکلی آپ کو ایشو ہو سکتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے الکول جو شراب پیتے ہیں ان کو ان کے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی لپ بامی ایسی لپ بامی اوز کر رہے ہیں جس کی ایفریکنس ہو یعنی فریکنس سے بھی ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی بہن سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہنٹوں کو سلائوہ تھوک لگاتے ہیں بار بار گیلہ کرتے ہیں ان کی ہونٹڈا آئی ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے کیونکہ کہ ہونٹ آئی بڑٹ کل پتے تو اس وجہ سے وہ اپنے ہونٹوں کو تھوک کی مدد سے یعنی زبان لگا کر اس کو گیلہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہونٹ دک کھا جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہ ہونٹ آئی بلیک نہیں ہوتے guys ہنٹوں سے notch کے کناروں پر خوبصور پر ہنٹوں tego سوچگی در ہماری اپنے ہونٹوں کے بنچے بنچے پر کریں گا پہلی ریمیڈی ہے کہ لیموں کے باعت جو سب کو ایک باعت کر رہا ہے ہمیا نے کہا جاتا ہے کہ خوصیل کو پہلے اپنے ہونٹوں پر سکر کرنا ہے جیسے ہم فریس پر سکرپ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ہونٹوں پر سکرپ کرنا ہے دس منٹ تک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہونٹ پر جو ڈیٹ سکن ہوتی ہے یا بلیکنس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اتر جائے گی اور دوسری ریمڈی یہ ہے کہ آپ نے حلدی لینی ہے حلدی جو ہوتی ہے وہ ملاوٹ والی ہوتی ہے سو میں سے اسی فیصد لوگ جو ہیں وہ حلدی ملاوٹ والی بیچتے ہیں ملاوٹ والی پی وی ہلدی نہیں لینی پی سی بھی ہلدی ہے پى لوگیں صلی reconst 5 سال کی جو دکانان کے لازم سے شکم ملاوٹ الثول صلی اللہ ڈوکہ اس کو اس کے گھر میں گرن کرنا ہے اپنے پیس میں ملاوٹ ویڈی پیرل صلی اللہ ڈگے آپ بہتا ہے اس کے بعد اس ہلدی کے اندر آپ نے اقруз ہوتپ پیکل حلد smellง کے ل melee تو آپ کو چاہیے ہوگی دھو چٹکی حلد میں آپ کو آپ 아버ک غ拉ک اس کے بعد آپ نے اس کو ہونٹوں پر دس منٹ لگا کر رکھنا ہے اور اس کو آپ نے رگر کر اتار لینا ہے اس کے علاوہ جو لوگ یہ ریمیڈیز پر نہیں چاہتے تو وہ لیزر کروا سکتے ہیں لیزر ہے ایک بہت ہی مہنگا ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ یہ ریمیڈیز یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ لیزر کروا سکتے ہیں لیزر کا پروسیجر یہ ہے کہ اس کی سیٹنگز بار بار لینے پڑتی ہیں اور یہ کوئی سستہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ مہنگا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو صرف وہی لوگ کروا سکتے ہیں جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور جب آپ نے ان دونوں میں سے کوئی بھی ریمیڈی آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہونٹوں پر لگا لینا ہے لیب بام آپ نے کونسی لگانی ہے آپ نے لیب بام کوئی بھی ایسی چھی برینڈ کی یوز کرنی ہے جس کے اوپر ایس پی ایف لکا ہو ایس پی ایف سے مراد یہ ہے کہ آپ کو سن پروٹیکشن دے گا سورج سے بچا کر رکھے گا اور آپ کا پھر اس طریقے سے ہونٹوں کا کلر ڈارپ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بام یوز نہیں کرنی تو آپ جانسن کی بی بی جیلی ملتی ہے یہ آپ سکین پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ جیلی میں آپ کو کہہ رہی ہو لیکن یہ جیلی نہیں ہوتی یہ بھی ویزلین کی طرح ہی ہوتی ہے لیب بام کی طرح ہوتی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے جل لوگوں کو یہ ڈارک لپ کا ایشو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو کھالی نہ چھوڑا کریں دن ٹائم ہو چاہے وہ رات کا ٹائم ہو سونے کا ٹائم ہو ہار ٹائم اپنے لپس کو لپ بام لگا کے رکھا کریں یعنی جو میں نے آپ کو یہ جانسن کی بتائی ہے آپ یہ ہار ٹائم یعنی چوبیس کھنٹے آپ لگا کے رکھیں اور جن لوگوں کی ہونٹوں کا کلر بلکل ٹھیک ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہار ٹائم لپ بام لگا کے رکھیں اور یہ جو دو ریمیڈیز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی یہ یوز کیا کریں اسے یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کی ڈیڈ سکن ہوتی ہے جیسے ہماری سکن کی ہاتھوں پاؤں کی ڈیڈ سکن ریمووو ہم کرنے کے لیے سٹرپ کرتے ہیں یا فیشل ویرہ کرواتے ہیں یا ویکس کرواتے ہیں اسی طرح ہمیں ہمارے ہونٹوں کو بھی سکن کیر کی ضرورت ہوتی ہے باقی جن لوگوں کی ہونٹوں کا کلر ڈاک ہے اور انہیں میں نے یہ ریمیڈیز بتائی ہیں وہ ان ریمیڈیز کو ریبولر یوز کریں ایک ہفتے کے اندر ان کے ہونٹوں کا کلر ڈیڈ سکن میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں